لباس کے عداب اور سنتیں پاک صاف لباس پہننا چاہیے پہلا کہا کہ پاک اور صاف لباس یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں بعض وقت صاف لباس ہوتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا اور بعض وقت یہ ہے کہ پاک ہوتا ہے لیکن میلہ ہوتا ہے کیونکہ میل نہ پاک تو نہیں ہے نا پاک اور صاف لباس پہننا چاہیے لباس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت سمجھنا چاہیے سفید کپڑے پہننا یہ بھی سنت ہے نیا کپڑا جمعہ کے دن پہننا یہ بھی سنت ہے یعنی ابتدا جو ہے وہ نئے کپڑے کی جمعے والے دن سے کرنا یہ بھی سنت ہے غیر مسلموں کا سا لباس نہ پہننا اس میں پانچ نمبر ہم پڑھ بھی لیتے ہیں دو نمبر میں ہے اے ابن آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا عیب ہے جو خوشنمائی کے لیے ذریعہ بھی ہے یعنی خوبصورتی اور جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے لباس کا پہننا البس سیاب البیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا أَطْحَرْ وَأَطْيَبْ یہ بہت پرکشش چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سَوْبًا لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا میسر ہوتا تو اس کو جمعے والے دن سے ہی ابتدا فرماتے لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّحَ بِغَيْرِنَا جو ہم میں سے وہ آم میں سے نہیں ہیں جو کسی اور کی مشابت اختیار کرے متقبروں کا ایسا لباس نہ پہنا یعنی توازو والا لباس پہنا لباس میں مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابت اختیار نہ کرنا یہ بھی مستقل طور پر حکم ہے مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جو ہے وہ حرام ہے بعض لوگوں نے اس پہ حرام نہیں کہا اس میں یہ کہا کہ اس کی بنیادی وجہ تکبر ہے اگر کوئی بندہ تکبر کی وجہ سے نہیں ویسے ہی اس نے اپنی پینٹ کو نیچے کیا ہوا ہے یا تیمت کو اس نے کیا ہوا ہے تو اس کے لئے جائز ہے ایسی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس کی علت باقی رہے یا نہ رہے حکم جو ہے وہ باقی رہتا ہے مردوں کو ریشم کے کپڑے اور سونا استعمال کرنا ناجائز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں مرد کے لئے جنت میں رکھی ہیں کہ ریشم بھی اس کو پہنایا جائے گا اور سونا بھی اس کو پہنایا جائے گا کپڑے پہننے میں دہنی طرف سے شروع کرنا دہنی طرف سے شروع کرنا کیا مطلب یہ ہے کہ دائیں جو ہے وہ ہاتھ پہلے ڈال لینا پھر جو ہے سر میں ڈالنا پھر جو ہے وہ ڈالنا ایسے ہی شلوار ڈالتے ہوئے دہنا ہے جراب ڈالتے ہوئے دستانہ پہنتے ہوئے بنیان ڈالتے ہوئے جسم کے دوسرے جتنے بھی کپڑے ہیں اس کے لئے دہنی طرف کا احتمام کرنا ایک حدیث میں پڑھ لیتے ہیں حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتہ پہنتے تو دہنی طرف سے ابتدا فرماتے ہیں نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں آم کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھنا جتنے بھی اس قسم کی دعائیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی اس میں ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ اس کپڑے پہلے دعا کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ یہ کپڑا میں پہن رہا ہوں اس کی ساری خیرے اور جو اس خیرے اس میں پروئی گئی ہیں وہ مجھے نصیب فرما اور اس کی تمام شر اور جو شر اس میں ہے اس سے مجھے محفوظ فرما دوسری حدیث میں دعا میں جو تربیت فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ رزق یہ کپڑے کا آپ نے مجھے رزق دیا ہے اور اس کو آپ نے جو مجھے دیا ہے من غیری حول منی ولا قوا کہ اس میں میرا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے جو ہے وہ آپ کا فضل ہے آپ نے فضل سے ہی مجھے دیا تو جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے تو اس نے تکبر کیا کرنا گرہبان وغیرہ میں بٹن لگانا لوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرہبان کا کھلا چھوڑ دینا بھی ثابت ہے لیکن سنت سمجھ کے چھوڑنا چاہیے لیکن ویزے دکھانے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے لنگی کا اگلا حصہ پچھلے حصے سے قدر نیچہ رکھنا اگلا حصہ لنگی پہنی ہوئی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے وہ ہاف ہوتا ہے پچھلا جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اگلے حصے کو نیچے رکھنا اگر یا تو برابر ہو یا یہ ہے کہ اگلا حصہ تھوڑا سا نیچے ہو اور پچھلا حصہ تھوڑا سا اوپر ہو یہ مسنون لنگی ہے کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کرنا جب بھی اتاریں تو بائیں طرف سے بائیں ہاتھ بائیں پاؤں اور ایسے ہی بائیں بائی ٹانگ سے ہی اس کو اتارنا لباس نکالتے وقت بھی بسم اللہ اللہی لا الہ الا ہو پڑھنا یہ بھی مسنون ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بی امانی ہی ہر کام میں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم اللہ پڑھنا یہ بھی بہتے رہے کسی کو صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھے تو یہ پوچھے کہ کون سے دھوبی سے دھلوائے کسی کو صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھے تو کیا کہے ماشاءاللہ البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن یہ نئے کپڑے کی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نئے کپڑا پہنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشگوار زندگی دے ومت شہیدن اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت دے اسلام کتنا مزیدار دین ہے جتنا یعنی کہ اس کی خوشی اور اس کے ایک فرحت والی شکل کو دیکھ کر مزید اس کی حوصلہ بزئی کر رہا ہے کہ اللہ آپ کو اور دے اللہ تعالیٰ آپ کی فراوانی اور دے اور آپ کی اللہ تعالیٰ عش حمیدن کے خوشگوار زندگی اور دے ورنہ یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے تو بہت سر جملے بھی کسنا شروع ہو جاتے ہیں موسیقی